ایپی سی چینل پہ آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کو یہاں پر لنڈا بزار جسے ہم کہتے ہیں اسے ایکسپلور کرنے والے ہیں لیکن یہ لنڈا بزار کوئی ایسا لوکل بزار نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کو سارے امپورٹنٹ مال ملتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے بھائی موجود ہیں جو اس حوالے سے آپ گائیڈ کریں گے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا پرائسیز ہوتی ہیں آج ہمارے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلی شوپ ہے یہ ہمارے پیارے بھائی موجود ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے سر آپ میرے نام ہے سر سیفور احمان سر یہ کیا چیزیں یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں کیا قیمتیں ہیں یہ لنڈے کا مال ہے یہ امپورٹنٹ مال ہوتا ہے سارا باہر ساتھ ہے اس میں بہت اچھے جوتے ہیں جو برینٹ کے جوتے ہوتے ہوا میں آدھی کمد پہ یہاں مل جاتے ہیں بہت اچھے شروعات ہوتے ہیں نائکی ایڈی ڈی ڈاس بڑے بڑے برینٹ کے شوز ہیں کوئی دکھائیں کہ نائکی کے شوز آپ کے پاس پڑا ہوئے یہ نائکی ہے یہ ائر میکس شوز ہے اس کے نائکی پرائس کم سکم بیس ہزار روپے جو گئے لنڈے میں آپ کو ملے گی پچیس سو سے دو ہزار کی اچھا بیس ہزار پہ کا بہی نیا شوز ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار پہ ڈائی ڈار پہ کا مل جائے گا اور بلکل جنون کنڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے ساپ ستری کنڈیشن میں یہاں پہ پڑا ہوئے اور بہت سے برینٹ ہے یہ اے سکس جیسے برینٹ ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بہت پیارے جو گر ہے اچھا یہ بھی امپورٹیٹ ہے یہ کیا پرائس ہے یہ تو سستے بارہ پندرہ سو تک یہ ہو جائے بارہ پندرہ سو تک ہزار سے لے کر پندرہ سو اٹھارہ سو دو ہزار تک پچی سو تک تین ہزار تک اچھا جو گا سب سے مہنگا چھوز کون سا پڑا ہے سب سے مہنگا چھوز ہم ادر سپیشل رکھتے ہیں پرائس تی نیزار سے اپر ہوتا ہے اور پانچ ہزار سے نیچے ہوتا ہے دوسرے یہاں پر بوٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ کو ڈوکرس یہ جیسے یہ برینٹ ہے ڈوکرس کا بوٹ ہے بڑا سولیڈ ہے اس کا وزن بھی فیل ہوتا ہے برینڈیڈ ہے کیا پرائس ہے یہ سر تین ہزار پینٹیوز کریڈ لیکن پچی سو تک یہ بیچتے ہیں پچی سو تک یہ دکھا یہاں پر ہمیں کچھ کٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ کو کٹس اور ویلو والے شوز بھی ہوتا ہے ہمارے پاس ویلو والے شوز بھی ہوتا ہے یہ کیا پرائس ہے ان کی پرائس بھی دو ہزار پندرہ سو اٹھارہ سو یہ بھی برینڈیڈ ہے یہ بھی اریجنل بار کے ہوتا ہے امریکن سارے ہیں اچھا سارے امریکن دے گی ہمارے پاس لیڈز بھی ہے اچھا یہ اور کٹ وغیرہ کا کیا ریٹ ہے کٹ وغیرہ مطلب جوگر اور کٹ میں مکمی فرق ہے برابر ریٹ ہے تقریبا اچھا ٹھیک ہوگیا اور یہ بیگز بھی ہوتا ہے لیپٹوپ کیا پرائس ہے اس کی پرائس بھی دو ہزار سے لے کر پچیس سو بائیس سو تیس سو یہ بھی برینڈیڈ ہوتا ہے سارے بھائر سے آتا ہے سارے امپورٹیٹ مال ہے میڈن لندن سب بھائر سے آتا ہے کوئی بھی اس میں لوکل قسم کی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر لیڈیز کے حوالے یہاں پر آپ کو لیڈیز کے حوالے سے جو چیز کہو گے پمپک کہو گے یہاں آپ شوز کہو گے جیسے آپ یہ بھی سارے لیڈیز کی برینڈیڈ ہے کیا ریٹ ہے سر ان کے سر سر کم ریٹ ہے تین سو چار سو سار تین سو بلکل اچھا چیز پان سو چھے سو مل جاتی ہے بچوں کی بھی برائیٹی رکھی ہوئی ہے بچوں کے حوالے سے بھی بتا دیں ہمارے پاس یہ ہے نائکی ائر جوڈن کشود ہے سر اس کی پرائز بچوں کشود ہے لیکن اس کی پرائز دس ہزار سے بارہزار روپے مارکیٹ میں مارکیٹ میں فریش یہاں آپ کو مل جائے بارہ سو سے لے گا پاندرہ سو تک میلا لوٹ لو میلا لوٹ لو بارہ سو سے پاندرہ سو اور جبکہ مارکیٹ کے اندر جو اس کی پرائز ہے وہ دس بارہ دس سے بارہ اس کے علاوہ سے اور کوئی سپیشل چیز نکھانا جائیں گے سیفٹی شوز جو کہ آپ فیکٹریوں میں استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ یہاں پر بھی اور آوٹل ایک سپر آئیں ان کا بھی وزٹ کریں پلیس اچھا سر ان کے بارے میں بتائیں یہاں پر کیا کیا چیزیں یہاں پر آپ کو جائے دوکرز ڈوکرز کی چپل ہے یہ ڈوکرز کی اوریجنل چپل ہے اوریجنل ڈوکرز یہ سر سارا بار سے اس میں ملک کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے لندن امریکہ تمام کنٹریز کی جوانس مجھوڑ اس کی کیا پرائس ہے اس کی بھی صرف بارہ ہوسٹ سے لے کر پندرہ ہوسٹا کی ریٹ ہے اچھا اور یہ بیکس کی مجود ہے آپ کے پاس سر یہ بیکس یہ لیٹ آف جائے گا یہ تلہسانی برینڈ ہے یہ بہت اچھا بیک ہے یہاں اس کے نئی گریٹ زیادہ لیکن یہ آپ کو ملکہ پچیسو تی نظر آپ اس کی کنڈیشن بھی جیک سکتے ہیں بلکل نئی کنڈیشن مجھوڑ ہے سر یہ اور ہمارے پاس آپ کتنے گزے ہیں یہ پانچ چیزار چار ہزار کا یاب مل جاتے ہیں کیونکہ یہ فریش میں یوز میں نہیں ہے اچھا یہ یوز میں نہیں ہے یہ بلکل فریش کنڈیشن میں سر اس کے علاوہ کوئی اور آوٹلیٹ دکھانا چاہیں گے آپ سر اور لیڈیز اندر بھی لیڈیز شوپ ہے آگے بھی یہ مطلب ایسی ہے جیسے ہی ہے یہی ریٹس چل رہے ہیں اچھا ایک چیز ضرور بتائیں کہ مجھے آپ کے یہ بزنس جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو کہاں سے سمان ملے گا اور کہاں سے وہ لے سکتے ہیں یہ آتا ہے کراچی سے اور کراچی سے یہ عام لاتے ہیں پھر اس کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیسے محنت ہوتی ہے مطلب کہ یہ ادھر لاتے ہیں اس کو واش کرنا پڑتا ہے اس کے پاس پھر اس کو کالب کرتے ہیں پھر اس کو صاف کرتے ہیں دکان میں لگاتا ہے پھر ڈیلنگ بہت مسئلہ ہوتے ہیں اس کے مطلب کہ ہر عام بندہ نہیں کر سکتا عام بندے کا بس کی بات نہیں ہے اچھا کوئی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں آپ سے مال لے کے سر بہت لوگ ایسے جو ہمارے سے لے کر آگے آن لائن بیچتے ہیں اور آگے انہوں نے اپنے ویب سیٹ بنائی ہوتی ہے اس پر بیچتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے ہزار دو ہزار کی چیز لے کے وہاں پہ پانچھے ہزار کے آرام سے بگ جاتی ہے اچھا پانچھے دی یہاں پہ بزنس اپرچونیٹی بھی آپ کے پاس سویلے بل ہے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اچھا اچھا سٹاک کلیک کریں اور اس کو پھر آن لائن آپ سیدھ کر سکتے ہیں اب بیکسی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بیک در آپ کو دکھاتا جاؤ یہ سب دکھائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کتنی اچھی کنڈیشن میں بلکل نیو کنڈیشن میں بیگ پڑھا ہے اور امپورٹڈ بیگ اثر کیا پرائس ہے سر اس کی پندرہ سو سے دو ہزار ریٹ ہے پندرہ سو سے دو ہزار جو میکسیمن لیکن ہوگا بہت اچھا یہ بہت اچھی اور یہاں پہ پاکستان میں آپ کو جو لوکل بیگ ملتا ہے وہ تقریباً دو ہزار ڈھائی ہزار تین ہزار کا ملتا ہے جس میں کوالٹی بھی اچھی دیکھنے کو نہیں ملتی اسی طرح یہاں پر یہ اثر دکھائیں گے پوری مارکیٹ ہے جو کہ بلکل اسی طرح کے اوپر اسی طرح کے اوپر بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو اسی طرح کی بہت ساری بریٹی مل جائے گی آپ پوری مارکیٹ میں آئیں ویزٹ کریں اور یہاں پر کوئی بھی چیز پسند کر سکتے ہیں اپنے یوز کے لئے بھی لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ بزنس پرپس کے لئے بھی یہاں سے آپ پر چیزنگ کر سکتے ہیں سر لاسٹ میں ہمارے پاس ایک اور بھائی آئے ہیں بھائی جانا آپ بتائیں کہ یہاں پر کس طرح کا بزنس ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ بزنس تو بہت اچھا ہو رہے خان جی یہاں پر پورٹر مال ملتے ہیں مناسب رنج میں ملتے ہیں مناسب رنج میں ہوتا ہے السلام علیکم جی السلام علیکم سلام علیکم سر کیا کیا چیزیں آپ یہاں سے لیتے ہیں اور کیا صورتحال ہے الحمدللہ ملتان کی ایک تو سب سے بڑی پہچان یہی ہے آپ نے کبھی شاپنگ کیا یہاں سے بلکل میں نے یہاں سے شاپنگ کی چیزیں تقریباً کچھ بچھلے دس سال سے کر رہا ہوں سکول لائف سے کر رہا ہوں کیا کیا چیزیں لے چکے میں نے آج تک شوز بھی لیا ان سے سناکرز بھی لیا اپنے ایسا ایکسپیئنس رہا ہے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے فرسٹ اف آل میں فرسٹ ٹائم یو اے گیا تھا تو اس ٹائم میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے تو میں نے یہاں سے ایک بیگ لیا تھا چیز اس کو کیا پیسے تو وہ بہت اچھا اور سستہ ملا تھا ابھی بھی میرے پاس وہ چھ سال سے پڑا ہوئے چھ سال سے پڑا ہے اکول قیمت میں تھا کہ الحمدللہ اور کوالٹی وائز بھی بہت بیس تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوز بھی ہم یہی سے لیتے ہیں کافی ٹائم سے اور بلکل مناسب تین سو پانچ سو آٹھ سو ہزار کی قیمت میں مل جاتے ہیں جو پارٹا سرویسز وہ صرف ہم جسٹ پانچ پانچ ہزار کے مل ہوتے ہیں مطلب کہ فائد مند میں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک ویورز موجود تھے جو کہ یہاں پر آتے ہیں ویڈر بھی کرتے ہیں اور پرچیزنگ دس سال سے کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں کی چیزیں کافی برینڈیڈ ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم سروائیو کرتی ہیں اچھا ایک بیگ مجھے دیکھنے میں نظر آیا ہے یہاں پر یہ ٹریبلنگ بیگ ہے میرے خیال میں یہ اوپر آپ بتا رہے تھے اس کی کیا پرائز ہے سب صحیح ٹریبلنگ بیگ ہے لیکن ایک تو اس میں جو لوکل پاکستانی ہوتا ہے وہ ملتا ہے تین ہزار سے چار ہزار کا لیکن یہ ایسا بیگ ہے کہ بہت اچھا ہے اور فل سائز ہے اس کی کیا پرائز مطلب اس کی پرائز نہیں کہ جو ہوا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے پندر سے بیس ہزار ہے لیکن یہ ہمارے پاس میں آپ کو ملتا ہے پچیس سو تین ہزار بیگ ہے جو تقریباً میری آئیڈ جیتنا ہے تو کوئی بندہ جو ٹریبل وغیرہ کرنا بسند کرتا ہے ہائیکنگ کے لئے یوز ہوتا ہے ہائیکنگ کے لئے یوز ہوتا ہے تو بھئی یہ بڑا ضبردست بیگ ہے جو ہائیکنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو اس کے بارے میں پتا ہو اس کی پرائز کیا بتائیے سر آپ نے پچیس سو سے تین ہزار بیگ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور بھی بہت برائیٹی ہے یہ کائنڈلی دکھائیں مارکٹ پوری ایک دفعہ پھر سے یہ پوری مارکٹ یہاں پر اویلیپل ہے بہت ساری برائیٹی آپ ہر طرح کی برائیٹی یہاں سے آ کر لے سکتے ہیں ہر طرح کی برائیٹی ہر طرح کی سوپ آپ کو یہاں پر مل جائے گی یہ بھی سی سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اس طرح کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ